کیپٹن سفتر کے بعد نون لیگ کے ایک اور شینے رہنمہ پارٹی پولیسیوں سے نالا سابق وزیراعلا کے پی پی سابش شاہ کہتے ہیں کہ سیاست نہیں ملک بچانے والی ہماری بات میں وزن نہیں عمران خان کی مس منجمنٹ اور ویڈ گورننس کو ہم نے پیل آؤٹ کیا ہماری جماعت میں مشاورت کی کمی ہے مجھے ملک نون قومی جماعت تھی جسے صوبائی بنا دیا گیا زیادتی ہے ہماری جماعت کی حالت خراب ہے جو لہمہ فکریہ ہے مشاورت میں دوسرے صوبوں کو شامل نہ کرنے سے پارٹی کو نقصان ہوا جن لوگوں کو مشاورت کے قابل سمجھا گیا وہی خرابی کے ذمہ دار ہیں انہی چند لوگوں نے پارٹی قیادت کو اندھیرے میں رکھا شہباز شریف کو یہ مشورہ کسی نے تو دیا کہ عمران کا گند اپنے سر لے لیں آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس سے دیگر اتحادی جماعتیں اتنی متاثر نہیں ہوئی اگر مستقبل میں پارٹی کی کوئی قیادت کر سکتا ہے تو وہ مریم نواز ہی ہیں تو یہ ہے کہ جو عمران خان کی جو میس منیجمنٹ تھی اور پور گورننس تھی ہم نے حکومت میں آ کے اس کو ہم نے بیل آؤٹ کیا مجھے اس کے کے عوام اس کا اعتصاب کرتے ہیں مشاورت کی کمی رہی ہے جی تو مشاورت کا یہ تھا کہ بس وہ پانچھے لوگ وہ اقلے کل سمجھ کے خود کو فیصل اسمات دے تو کب کہہ سکتے ہیں چند لوگ جو ہیں اسلم لیگ جو ہے یہ قومی جماعت ہے اور آہستہ آہستہ اس جماعت کو قومی اس دھارے سے نکال کر اور ماز اس کو ایک صوبائی جماعت بنانا جو ہے یہ بڑی زیادتی ہوگی ابھی آپ تو حکومت ہے ابھی بھی وہ یہ اسی طرح ہے وہ پانچھے لوگ ہی فیصلے کرتے ہیں یقین ہے اس پہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اس وقت ہم ہماری حالت بہت خراب ہے جماعت کے اندر کے جو ایک پارٹی کا ایک وجود ہوتا ہے بس میں تو بڑی واضح باندھ کر رہا ہوں گر مشاورت نہیں ہے پارٹی کے اندر اگر صوبوں کو ڈیو رائٹ ڈیو رائٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ انوال نہیں کرتے تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں اور جو بڑی خطرناک ہیں یہ اس کا نقصان ہوائے جی یہ جو سیاسی خرابی پارٹی کے اندر ہوئی ہے مسلم ٹک نون میں پارٹی کے صدر اور روح دے داروں کو اور پانچھے لوگوں کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں بس یہ کنین جن لوگوں کو مشاورت کی قابل سمجھا گیا اور ان سے مشاورتیں ہوئی ہیں تو آج جو پارٹی جس جگہ پہ کھڑی ہے جس مقام پہ کھڑی ہے یقیناً وہ لوگ ذمہوار ہیں جنہوں نے قیادت کو بھی اندھیرے میں رکھا لیکن شامان صاحب کو یقیناً یہ مشاورت تو کسی نے مشورہ تو دیا ہے نا کہ ابھی یہ عمران خان کا گن جو ہے وہ ہم اپنے سر پہ لے لیں اب ہماری ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے سیاست نہیں بچائی پاکستان بچایا لیکن اس میں اتنا وزن نہیں ہے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں دیگر پارٹییں جو ہیں وہ اس سے متاثر نہیں ہیں جے یو آئی نہیں ہے پیپلز پارٹی نہیں ہے دوسرے نہیں ہیں لیکن ہم جو ہیں آج اس کا خمیازہ بھکت رہے ہیں نقصان ہم اٹھا رہے ہیں اٹھارہ سال میں صدر رہا اور یہ بڑے مدو جذر بھی رہے بڑے پرشر بھی رہے مشرف کا دور تھا بڑا مشکل دور تھا کچھ لوگوں نے ہمارا ساتھ بھی چھوڑ دیا بڑے سخت وقت میں انہوں نے ساتھ چھوڑا پھر جو تھریٹس تھے پھر ہمارے اوپر جو جو زیادتی ہیں اور جیلوں میں اور جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ اس دور میں ہوا اللہ کا فضل ہے کہ کہیں پیش نہیں دکھائی مستقبل میں اگر پارٹی کے حوالے سے ہمارے پاس اگر مسلم لیڈ میں کوئی لیڈ کر سکتا ہے اور عوام کو پھر سے کوئی کس رائے تو لیکن